بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں اماد مجید اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا یوٹیوب چینل اماد مجید میں آپ سب کو آپ کے ہی چینل کے اوپر خوش آمدید کہتا ہوں وہی ہوا جس کا ڈر تھا بری خبر آگئی بری خبر کس کے لیے ہے آپ سب سے یہ گزارش کروں گا کہ ایک فیڈیو کو آخر تک دیکھے گا جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ نیچی جسٹر یا یا فریدی صاحب جو ہیں وہ پاکستان کے تیسویں جو ہیں وہ چیف جسٹر پاکستان بن چکے ہیں اور ان کے چیف جسٹر بنتے ساتھ ہی کچھ صورتحال تبدیل ہوئی ہے چیف جسٹر یا یا فریدی نے چند اہاں ترین فیصلے کیے ہیں یہ فیصلے کس کے لیے اچھے ہیں تحریک انصاب میں اس ٹیم کیا چاہ رہا ہے اور کیا ہے وہ خبر جو کہ آپ کے ساتھ اس فیڈیو میں میں آخر میں شیئر کروں گا تفصیلات جانے کے لیے اس فیڈیو کو ساتھ جڑے رہے نیا نمبریں سے گزارش کروں گا کہ اس فیڈیو کو لائک کریں چینل سپریپ کریں تاکہ جو آنے والی نیوز اپ ڈیٹس ہیں آپ ان کو جان سکیں نئے چیف جسٹر یا یا فریدی صاحب نے سب سے پہلے عوضہ سماتے ساتھی انہوں نے فل کورٹ بلا لیا فل کورٹ کا اجلاس بلا لیا دوسرے نمبر کے اوپر انہوں نے جو کام کیا جو پریکٹس میں پروسیجر کمیٹی تھی اس میں جو جسٹرز امین الدین سے ان کو انہوں نے کمیٹی سے انکال دیا جسٹرز مونیو اور جسٹرز منصور علی شاہ صاحب کمیٹی میں دوبارہ آج چکے ہیں اور جو صورتحال ہیں وہ لمحہ بل لمحہ سپریم کورٹ میں تبدیل ہو رہی ہے اس کے علاوہ جو چیف جسٹرز ہیں انہوں نے جتنے بھی اجلاس ہیں سپریم کورٹ کے پورے کمروں میں انہوں نے کہا کہ جنہیں بھی آئندہ آنے والے دنوں میں ہیرنگز ہوگی وہ لائیو ٹیوی کے اوپر چلیں گی اس سے پہلے یاد رہے کہ چند عام جو کیسز تھے چیف جسٹرز کازی فائزر صاحب وہ انہوں نے کچھ کیسز میں لائیو سٹریمی کی تھی لیکن نئے چیف جسٹرز صاحب وہ کہتے ہیں تقریبا ہر کیسز کی ہم لائیو سٹریمی کریں گے تاکہ لوگوں کو یہ تمام ترسیدیں جو ہیں وہ پتا چاہ سکیں کہ عدالتوں میں کیا ہو رہا ہے ایک طرف یہ معاملہ ہے دوسری جانب تحریکین صاحب والے کچھ نہ کچھ مطمئن نظر آ رہے ہیں چیف جسٹرز یا جا افریدی کی جو وہ اپرینٹ ہوئے ہیں تو کہیں نہیں کہیں تحریکین صاحب والے جو ہیں وہ خوش اب نظر آ رہے ہیں پہلے تحریکین صاحب کا یہ موقف تھا کہ جسٹر منصور علی شاہ صاحب کا جسٹر منصور علی شاہ صاحب جو ہیں وہ بقضہ طور پر چیف جسٹرز بنے لیکن وہ نہیں بن سکے اب تحریکین صاحب والے نئے چیف جسٹرزز کے بنتے ساتھ انہوں نے جو اظہار اتمنان کی ہے اسے یہ لگتا ہے کہ تحریکین صاحب والے خوش ہیں لیکن وہ ہی ہو رہا ہے جس کا ڈار تھا میں اب آپ کے ساتھ کچھ اہم تلی خبریں شیر کرنا چاہوں گا دیکھیں کہ تحریکین صاحب میں کیا جا رہے ہیں تحریکین صاحب والے آخر کر کیا رہے ہیں وہ میں آپ آپ کے ساتھ شہد کروں گا تحریکین صاحب کے جو ہی نئے چیف جسٹرززز کا انتخاب ہوا جو ہی چھبیسویں آئینی ترمی پاس ہوئی تحریکین صاحب کا سب سے اہم تلی رکم جو ہے وہ زین قریش صاحب ان کو پارٹی سے نکال دیا گیا ان کو سیرے سے ہی نکال دیا گیا کہا گیا کہ آپ پارٹی کے سلوں کے اوپر نہیں چاہ رہے آپ پارٹی کے رولز کو نئے فالو کریں زین قرحشی صاحب کو نکال دیا گیا دوسرے نمبر کے اوپر ہوا یہ کہ فیصل قرحشی صاحب فیصل جو چودری صاحب ہیں فیصل چودری صاحب کو پارٹی سے نکال دیا گیا اب آنے والے دنوں میں مزید لوگوں کو تحریک انصاف سے نکالا جا رہا ہے تحریک انصاف کے جتنی بھی سینئر لیڈرشپ ہے وہ کر کیا رہی ہے وہی چیزیں کر رہی ہے جس کا ہمیں ڈر ہے اور ہمیں اس چیز کا حد شان تھا کہ یہ لوگ یہی کچھ کریں گے تحریک انصاف میں اس ٹیم جو لیڈرشپ ہے اس کا فقدان پہ جا رہا ہے ہر بندہ یہ کوشش کر رہا ہے سلمان اکرم راجہ صاحب چاہ رہے ہیں کہ وہ وائرل ہو جائیں شیرف زمروہ صاحب کہتے ہیں کہ وہ وائرل ہو جائیں وہ عمران صاحب کی جگہ لے لیں شامہ مکرش صاحب یہ چاہتے ہیں ہر بندہ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ عمران صاحب جیل میں ہے اور وہ ان کی جگہ پر اپنی جگہ مضبوط کر رہے ہیں یہ نہیں کوشش کر رہی کہ عمران صاحب کسی طریقے کے ساتھ جیل سے بہر آ جائے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جیسے ہی چیپ جیسٹرز یا یا افریدی بنے تھے تحریک انصاف کا یہ کام تھا کہ اپنی اپنی پیٹیشن اٹھاتے فورا ریجسٹر آفسر پہنچتے اور وہاں پر ریجسٹر آفسر میں پہنچتے ساتھ ہی وہاں پر جا کر اپنی پیٹیشن دائر کرتے لیکن انہوں نے یہ کام نہیں کیا یہ کر کے رہے ہیں یہ اپنے لوگوں کو پارٹیسن کر رہے ہیں یہ کر کے رہے ہیں ایک بندہ آ کر اور بیان دیتا ہے دوسرا بندہ آ کر اور بیان دیتا ہے یہ لوگ میڈیا کو بھی خراب کر رہے ہیں عام تک جیسی خبریں پہنچتی ہیں صبح کے ٹائم ہمیں ایک خبر دی جاتی ہے شام کے ٹائم یہ اپنی خبر سے مکر جاتے ہیں تو وہی چیزیں ہو رہی ہیں جس کا ڈار تھا ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ عمران صاحب کو انہوں نے کس طرح جیل سے بہر آنا ہے ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ یہ کون سا ایسا کام کریں کہ عمران صاحب جیل سے آ جائیں جیل سے بہر آ جائیں یہ کر کہہ رہے ہیں یہ آ کر بہر پتہتے ہیں عمران صاحب کی داڑی بڑی ہوئے عمران صاحب نے اتنے دنوں سے کھانا نہیں کہا لیکن یہ تمام تر چیزیں جیل سے بیان جاری ہو جاتا ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے عمران صاحب کھانا کھا رہے ہیں اور یہ بات برکل ٹھیک ہے عمران صاحب کھانا کھا رہے ہیں عمران صاحب کو جیر میں وہ تمام تصولیات میں اثر ہیں جو کہ سابق پر امینسٹر کو ملنی چاہیے اب تحریک انصاف علیہ یہ بیانات اور اس طرح کی چیزیں اس وجہ سے کریں کہ حکومت کے اوپر پریشر جائے گا اور حکومت عمران صاحب کو رہا کر دے گی لیکن جو قانونی معاملات ہیں وہ جا کر آپ نے سپریم کورٹ میں آپ نے جا کر عدادوں میں بیان کرتے ہیں لیکن یہ وہ کام کر نہیں رہے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر بیٹھ کر علی مینگڑاپور صاحب بیان دے دیتے ہیں جب کارکون نکلتا ہے جب لانگ مارچ کیا جاتے ہیں علی مینگڑاپور صاحب بھاگ جاتے ہیں ان کی سینئر کیادت بھاگ جاتی ہے لازت لانگ مارچ جب ہوا تھا اصل کیسے صاحب گھر میں بیٹھے ہوئے تھے اس کے علاوہ علی محمد خان صاحب گھر میں بیٹھے ہوئے تھے خود یہ لوگ گھروں میں بیٹھ کا لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ آپ باہر نکل کا اتجاز کر رہے ہیں وہی تمام تر چیزیں ہو رہی جس کا ہمیں ڈر تھا اس ان سب چیزوں میں عمران صاحب کدھر ہے کیا یہ چیزیں کرنے سے اور کیا اسی طریقے سے اپنے لوگوں کو اٹھا اٹھا کر پارٹی سے باہر نکالے سے کیا عمران صاحب آ جائیں گے پہلے ان کو شیرف زم عروت کے اوپر اتراز تھا وہ اتراز ختم ہوا اب یہ فیصل چوہدری صاحب کو لے کر بیٹھ گئے ہیں فیصل چوہدری صاحب کے ساتھ فیصل چوہدری کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ اس ٹیم اون دے ریکارڈ ہے ٹویٹر کے اوپر فیصل چوہدری کی فلک جاوید کی اس کے علاوہ فیصل چوہدری کی فیصل چوہدری کی جو بیگم ہے ان میں آپس میں ہی لڑائی ہو رہی ہے جب آپس میں ہی لڑائیاں ہو رہی ہیں پھر تو ان کا جو سیاسی عریف ہے وہ تو اس چیز کو اس چیز کو وہ انجوائے کار ہوگا تو کب تک یہ قیادت یہی رویہ اختیار کرے گی کب تک یہ لوگ آپس میں ہی لڑتے رہیں گے جب تک یہ ایک جگہ پر ملکہ بیٹھیں گے نہیں جب تک یہ تمام درچیزیں خود ہی سٹارٹ آؤٹ نہیں کریں گے تو پھر تو عمران صاحب جیسے بہر آنے والے نہیں ہیں بشرا بی بی صاحبہ آ گئی ہیں اور بشرا بی بی صاحبہ کے اوپر اتنے زیادہ کیسیز نہیں تھے لیکن میں جو ان کے جو سب سے زیادہ اہم تنی شخصیت ہے وہ تو عمران صاحب ہے جب وہ جیل سے بہر آئیں گے تو قیادت آگے چلے گی پارٹی آگے چلے گی بسورتہ دیگر یہ جو ابھی تحریک انصاف کی قیادت ہے مجھے ان سے کوئی خاص امید نہیں ہے کہ یہ کچھ ایسا کریں کہ عمران صاحب بہر آ جائیں یہ لوگ صرف و صرف اپنے نمبر بنانے کے لئے لگے ہوئے ہیں جو ہی بشرا بی بی صاحبہ بہر آئی اس کے اوپر بشرا بی بی کی جو بہن ہے انہوں نے شدید رضی عمل دیا ہے اور وہی چیزیں ہو رہی ہیں جس کا امیدار تھا تینکس فور واشنگ دیس ویڈیو میں ماذر چاہتا ہوں میرا گلہ بہت خراب ہے بولنے میں تھوڑی سی پرابلم ہو رہی تھی میں ملوگا آپ کو نیس ویڈیو میں تب تک قریب دے جاتا ہے تو ویڈیو پسند دیس ویڈیو کو لائک کریں چینل سکرائب کریں اللہ حافظ پاکستان